دوستو کیا آپ بھی آلس یا لیزینس کی وجہ سے انہیں سپنوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے امیجن کیجئے ایک ویکتی ہے جس کا نام روحیت ہے گوہیت کے پاس ایک بہت بڑا سپنا تھا وہ ایک لیکھاک بننا چاہتا تھا لیکن ہر بار جب وہ لکھنے بیٹھتا تو اسے آلس کھیڑ لیتا وہ دن بھر سوشل میڈیا پر سمیں بتاتا ٹی وی دیکھتا اور انت میں سوچتا کہ کل سے لکھنا شروع کروں گا یہ کل کبھی نہیں آیا دوستو اور اس کا سپنا ادھورہ رہ گیا دوستو کیا آپ بھی روحیت کی طرح اپنے سپنوں کو آلس کی وجہ سے کھو رہے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کیسے ہم آلس کو مات دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو ایسی ٹپس ملیں گی جو آپ کی زندگی بلکل بدل سکتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آلس کیا ہے؟ آلس ایک ایسی استطی ہے جس میں ہم ایکشن کرنے کی شمتہ رکھتے ہوئے بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے کبھی کبھی آلسی یا انپروڈکٹیو محسوس کرنا سامان نہیں ہے لیکن جب یہ اکثر ہوتا ہے تو یہ سمجھتیا بن سکتی ہے آئیے اب ہم بسکس کرتے ہیں آلس کے مکھے ریزنز کو یا مکھے کارنوں کو اور ساتھ ہی ان کے سولیوشنز کو دوستو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جہاں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ضروری سولیوشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو سب سے پہلا ریزن ہے کنفیوجن اور فٹیگ یعنی الجن اور تھکان جب ہمارے پاس کلیر لکش نہیں ہوتے تو ہمیں اکثر الجن اور تھکان محسوس ہوتی ہے یہ انشتتہ یعنی انسرٹینٹی ہمیں کسی بھی ایکشن سے روک سکتی ہے اس سیچویشن میں ہمیں اپنے لکشوں کو اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بینا کلیریٹی کے ہم صحیح دشا میں آگے نہیں جا سکتے اپنے لکشیوں کو لکھیں انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹیں اور ایک ایک کر کے انہیں پورا کریں جب آپ کی لائف بلکل ایک ڈھرے پہ چل رہی ہو جیسے کہ آج کل نائن ٹو فائیو جاب میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسی ستھی میں بھی ہم فٹیق کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ کبھی کبار ہم ضروری بریکس بھی لیتے رہیں اپنے کام سے دوستو دوسرا ریزن ہے فیر یا ڈر کئی بار ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اسفل ہو جائیں گے یا پھر ہم پر لوگ ہسیں گے یہ ڈر ہمیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے روکتا ہے ہمیں اس ڈر کا سامنا کرنے اور اپنی شمتاؤں یعنی پوٹینشل پر یقین دکھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ پوزٹیف تھنکنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں جو آپ کے کانفیڈنس کو بڑھانے میں بہت مدد کرتی ہے اپنی پچھلی سفلتاؤں کو یاد کریں اور اس پر گرف محسوس کریں میں نے پہلے بھی پوزٹیف تھنکنگ کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں بات کی ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی جا کر دیکھیں دوستو تیسرا ریزن جو لیزی نیس یا پھر آلس کا ہے وہ ہے فگز مائنڈسیٹ فگز مائنڈسیٹ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا پوٹینشل لیمٹیڈ ہے اور ہم اسے بدل نہیں سکتے اس کے بجائے ہمیں گروت مائنڈسیٹ اپنانا چاہیے جو ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لئے انسپائر کرتا ہے آپ اپنے آپ کو چیلنج دیں اور نئی چیزوں کو سیکھنے کے لئے تیار رہیں ہر فیلیر کو ایک لرننگ ایکسپیرینس کی طرح بنا لیں اور آگے بڑھتے جائیں دوستو چوتھا ریزن ہے ایرسپانسیبیلٹی یہ وہ کارن ہے جو میرے حساب سے زیادہ تر لوگوں کے ناکیامیاب ہونے کی نمبر ون بجائے آپ کو سارا پروسس پتا چل جانے کے بعد بھی اگر آپ غیر ذمہ داری دکھائیں اور ایکشن نہ لیں تو اسے ایرسپانسیبیلٹی ہی کہا جا سکتا ہے مانیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنا آپ کے فیوچر کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ ایکشن نہ لیں اور اس کو روکنے کا کوئی قدم نہ اٹھائیں تو اس کے نتیجے تو آپ کو جھیلنے پڑیں گے اس سے بچنے کے لئے آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا ایک سچا پکا ارادہ کریں اور خود کو اکاؤنٹیبل بنائیں دوستو پانچوہ ریزن ہے ریگریٹ یا پچھتاوہ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نیا شروع کرنے کا سمیہ نہیں بچا ہمارا وقت گزر چکا ہے اور ہم نے اپنے لائف ویسٹ کر لی دوستو اس طرح کی تمام سوچ غلط ہے آپ کو ایک پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کے حساب سے بس کام شروع کر دیجئے پاسٹ میں کیا ہوا اسے سوچ کر کے وقت خراب کرنے سے اچھا ہے آج کیا کر سکتے ہیں اسے سوچئے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پہلا قدم اٹھائیے دوستو چھٹا ریزن ہے میکنگ یور گولز ٹو بگ اور کمپلیکیٹڈ یعنی اپنے لکشیوں کو گولز کو بہت بڑا یا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اگر آپ نے بنا دیا ہے جب ہمارے لکش بہت زیادہ بڑے یا جٹل ہو جاتے ہیں تو انہیں حاصل کرنے میں کٹھنائیات ہوتی ہیں اپنے گولز کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں باتیں اور دیرے دیرے آگے بڑھیں اس کی بارے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کا وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ تو ایک بارہ بیس کلو کم کرنے کا لکش نہ بنائیں بلکہ ہر مہینے صرف دو کلو کم کرنے کا لکش بنائیں اس سے آپ کے گولز چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور اچیو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے دوستو ساتھوہ ریزن ہے یعنی خود سے ہمیشہ پرفیکٹ ہونے کی امید کرنا پرفیکشنیزم ایک حد سے زیادہ ہمیں نراش کرتا ہے اور ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے روکتا ہے ہمیں خود کو یاد دلانا چاہیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور غلطیاں کرنا سیکھنے کا حصہ ہے غلطیوں سے سیکھیں اور انہیں اپنے ڈیولپمنٹ کا حصہ بنائیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہیں اپنے اندر کے نیگٹیف سیلف ڈاک کو سننا اور دوسروں کے نیگٹیف باتوں سے افیکٹ ہو کر کئی بار ہم اپنا کانفیلنس کھو سکتے ہمیں پوزیٹیف سوچ کو اپنیانا چاہیے اور خود پر روسہ کرنا چاہیے اور دوستو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے چاروں اور پوزیٹیف لوگوں کو بھی رکھیں جو آپ کو انسپائر کریں آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ کا آدمی شغاز کو بڑھائیں دوستو اب تک میں نے آپ سے بہت سے لیزینس کے کارن اور ان کے سولیشنز پر بات کر لی لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں بادہ کیا تھا میں اس ویڈیو میں اب آپ کو تین اور طریقے بتاؤں گا جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والے نمبر ون آپ اپنی طاقت پر دھیان لگائیں اپنی کمزوریوں پر دھیان لگانے کی بجائے اپنی طاقتوں کو پہچانے اپنی سٹرنٹ کو پہچانے اور اس پر کام کریں جیسے کی مال لیجئے کہ اگر آپ ایک اچھے سپیکر ہیں تو آپ کو اس حنر کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے آپ کے اندر جو بھی حنر ہے اس کو نکھارنا شروع کیجئے دوسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ سیلیبریٹ سمال ویٹریز اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بار بار بانت دیا چھوٹی چھوٹی جیت کا جشن منائیں جب بھی آپ کو یہ گول پراب کریں اچیو کریں تو اسے سیلیبریٹ کرنا نہ گولیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور آپ کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دے گا اگزامپل کے لیے مال لیجئے کہ اگر آپ نے اپنے روزانہ کا جو گول تھا وہ پورا کر لیا تو آپ کوئی چھوٹا سا اینام دیں یہ آپ کے وشواس کو بڑھائے گا اور آپ آگے اور بھی اچھا کام کرتائیں دوستو تیسرا پوائنٹ پریکٹس سٹرس مینجمنٹ سٹرس مینجمنٹ پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری کہ آج کے دور میں جب ہماری زندگی میں اور لیڈی بہت سارا پریشر ہے کام کا ریگولر بریکٹس بھی آپ کے افیشنسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں سٹرس مینجمنٹ کو پریکٹس کیجئے اور بہتر ٹائم مینجمنٹ کیجئے بیکار کی چیزوں میں اور بیکار کے دوستوں میں اپنا وقت برباد مت کریں میں بار بار کہتا ہوں اپنا ایک پروڈکٹیو اور سپورٹیو دوستوں کا سرکل بنائیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے گروپ کے لیے تو چلیے دوستوں آج سے ہی اپنے جیون کو بدلنے کا پتہ ریزولیشن لیتے ہیں اور آلس کو الویدہ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور اپنے آئیڈیاز کو کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں